ہوایرس کی شیکل اور سائز، وارس کا سائز انتہائی چھوٹا ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ پندرہ نینومیٹر سے لے کر پنتالیس نینومیٹر کے درمیان ہوتا ہے اس کا شیکل، اتنا ہی چھوٹا اور شیکل کے اعتبار سے یہ گول بھی ہو سکتا ہے وارس، ڈنڈینو ماں بھی یا کئی کونوں والا بھی کسی طرح بھی وارس ہو سکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس قسم کا وارس ہے اور کس طرح کے بیماریاں پہلاتا ہے اور وارس کے سٹرکچر، سکریو لائک، ٹیٹپول لائک، پولیڈر لائک اس طرح مختلف قسم کے اشکال کے ہوتے ہیں اور اس کی چار پارٹس ہوتے ہیں جیسا کہ وارل جینوم، کیپسیٹ، انویلپ، ٹیل، فائبرز یہ مختلف قسم کے وارس کے حصے ہیں جیسا کہ طباکو موزگ وارس ہے اس کی چاری سو میں وارل جینوم، کیپسیٹ، انویلپ، ٹیل، فائبرز یہ کیا ہے ایک طباکو موزگ وارس جو کر طباکو یعنی کہ تنباگو پر کے پلانٹس کو اور آلو کو متاثر کرتا ہے ان کو خاتم یعنی کہ ان کے بیماریاں پھلاتا ہے ان کو خاتم کر داتا ہے اور اسی طرح وارس کے سٹرکچر ہوتا ہے ملک پندر نیلومیٹر سے لے کر پینتر نیلومیٹر کے درمیان اور مختلف قسم کے گول بھی اور ڈنڈی نما بھی اور کئی کون والے بھی وارس ہو سکتے ہیں